السلام علیکم دوستو آج ایک اور ربردست ٹیوٹوریل کی ساتھ حاضر ہوں آج ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے بلیک بیگراؤنڈ کو کسی بھی ایسی فوٹیش جو کہ ایف ایکس ایلیمنٹ فوٹیش وغیرہ کلاتی ہیں جو کہ ہم کسی بھی پروجیکٹ میں یوز کرتے ہیں کس طریقے سے اس میں سے بلیک بیگراؤنڈ کو ریموف کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی جو بھی فائل ہے اس کو ڈرائگ کر لیں یہاں پر میرے پاس پہلی ڈرائگ ہوئی بھی تو یہاں پر یہ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو زوم کر لیں زوم کرنے کے بعد آپ یہاں پر ایفیکٹ میں جائیے یہاں پر کلر کی کے نام سے یہ جو پرگن ہے اس کو آپ یہاں پر ڈرائگ کر دیں یہ ڈرائگ کرنے کے بعد آپ یہاں پر یہاں پر اس پینسل نمہ بٹن کو دیکھیں آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں اس کے بعد دارک جو سب سے زیادہ ڈارک ایریا ہے اس کو کلک کر دیں یہ کرنے کے بعد اب آپ دیکھئے یہاں پر دیکھنے کے لئے کہ بلیک بیگراؤنڈ ریموف ہوا ہے یعنی اس بٹن کو یہاں ٹوگل ٹرانسپینٹی گریٹ کو کلک کریں اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اس طریقے سے بلیک بیگراؤنڈ تو ریموف ہوا لیکن اس کے بعد بھی یہ جو سائیڈوں میں بارڈرز ہیں اس کے بالکل بدگما لگ رہے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لئے اب آپ کو چاہیے یہاں پر کلر رینج یہ آپ کو پلگنگ چاہیے یہ آپ یہاں پر دوبارہ ڈریک کریں اس کے بعد یہاں پر جو یہ ٹاپ والی پینزل مرکی ہے اس کو سلیک کریں اور پھر دوبارہ ڈارک ایریا پر کلک کر دیں یہ کرنے کے بعد اب آپ یہاں پر آئیے اس بٹن پر جساں یہ دیکھئے یہ ٹونٹی پرسنٹ پر ہے ابھی آپ تقریباً اس کو ساٹ پہ پہلے کر کے دیکھیں ساٹ پہ کرنے کے بعد اتنا ہے تو سیونٹی پہ سیونٹی فائیف سیونٹی فائیف اور ایٹی جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے کافی ہے وہ آپ یہاں پر لینے آپ اس کو پلے کر کے دیں تو عموماً آگ میں اس طرح بلیک سموک تو آتا ہی ہے اس لئے اس کو بلکل اچھا دیکھنے کے لئے آپ یہاں سے فیلزنس کم بھی کر سکتے ہیں مزید بھی اس میں سیٹنگس ہیں تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بہت ہی اچھے طریقے سے کسی بھی اس طرح کی فوٹیج کے اندر سے بلیک بیگراؤنڈ کو ریموف کر سکتے ہیں اب یہاں پر کوئی بھی ایمیج آپ ڈریک کریں اور دیکھیں اس کے آپ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر دیکھیں اب دیکھیں کافی حد تک یہ اوریجنل لگ رہے ہیں اس میں آپ اور بھی گلو وغیرہ ایڈ کر کے اور اس کو مختلف قسم کے اور بلگن بھی ایڈ کر کے مزید بہتر کر سکتے ہیں میں صرف یہ ہی بتانے کے لئے اور یہ ٹیوٹوریل بنایا ہے کہ کس طریقے سے ہم بلیک بیگراؤنڈ کو کوئی بھی اس طرح کی فوٹیجز ہوتی ہیں جس میں صرف آگ ہی نہیں دھوان وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس سب پہ سیم جو طریقہ ہے آپ اپلائی کریں گے تو بلکل آپ کو اس طرح ضبردست ریزلٹ ملے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آئے گا بہت شکریہ